اسلام آپ کے میں ہوں انام اور آج میں جس کتاب پہ تفسرہ کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے امرجنگ ٹکنالوجیز کے حوالے سے دور جتید میں امرجنگ ٹکنالوجیز کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی ضرورت کے مندر نظر رکھتے ہوئے آج میں نے جس کتاب پہ انتخاب کیا ہے وہ ہے پکتگو پبلشور کے کتاب بلوکچین اور کیپلوکرنسی جس کے مصنف ہیں سشان حسن عثمانی اور سنہ رشید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں بیتہاشا کتابیں موجود ہونے کے باوجود اور انٹرنیٹ پہ بیتہاشا فری کانٹین موجود ہونے کے باوجود میں نے اس کتاب پہ انتخاب کیوں کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پکتگو پبلشورز کی کتاب مناسب قیمت میں ایک میاری پرنٹنگ کالٹی پروائیٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کانٹینٹ بہت متسنت ہوتا ہے اور سب سے بڑھکا یہ کہ مجھے اس ٹاپک پہ کوئی ریسرچ کنے نہیں پڑی اور مجھے تمام تر مستند کانٹینٹ مواد ایک ہی جگہ اس کتاب کی سورپ میں اس کے چاپ پچھ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں نہ صرف کے پرو کرنسی اور بلوکچین کے حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز کو کور کیا گیا ہے بلکہ اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کرنسی کی پوری ہسٹری کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے کرنسی والوکپ سے جب سے کرنسی وجود میں نے نہیں آئی تھی تو لوگ لین دین کے لیے کیا میڈیا میں کرتے تھے اور کس طرح سے کرنسی اس شکل میں پہنچی جس شکل میں آج وہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ اس میں بلوکچین اور کرپکرنسی کے تمام تر ٹیکنیکلٹیز کو کور بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہتری یونیک سیلنگ پائنٹ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ اس میں ریلیجیس پرسپیکٹیف کو بھی کور کیا گیا ہے کہ علماء کی رائے کیا ہے کرپکرنسی کے حالے سے کیونکہ لوگوں کے کئی شک و شبات ہوتے ہیں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے یا اس سے کمائی جانے والی جو روزگار ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس حوالے سے شک و شبات کو بھی سمجھتے ہیں جو دوسرے سیلنگ پائنٹ مجھے لگا جو کہ مجھے سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ امانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ بزادہ خود یہ کتاب اس ٹاپک میں بہت جامعہ کتاب ہے لیکن اس کے باوجود اس میں انٹرنیٹ پہ موجود تمام آن لائن کورس جو فری ہیں پیڈ ہیں پروفیشنل ہیں سیٹیفیکیشن ہیں وہ تمام کو لسٹ ڈاؤن کیا گیا ہے ایک جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک پہ جتنی کتابیں موجود ہیں وہ تمہاں پیس میں لسٹ ڈاؤن کی گئی ہیں تو اگر آپ پروفیشنلی بلوکچین کو پرسو کرنا چاہتے ہیں یا اس ٹاپک پہ مزید اپنی نالج انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کتاب بہت گا رہا ہے موسٹ امپورٹن پارٹ اس بک ہے اس سے آپ کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں کیپٹو کرنسی کے ذریعے بلوکچین کے ذریعے تو یہ ٹاپک میری لیے تو بہت امپورٹن تھا کیونکہ مجھے اس سے کافی کچھ سیکھنے کے ملا کونسی مجھے کرنسی میں کونسی کیپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا چاہیے کس طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو خریدنے بیشنے کے علاوہ اور کون کون سے ذریعے سے آپ ان سے ارننگ کر سکتے ہیں تو that's a very helpful book at least for me so i hope کہ یہ review آپ کے لئے کارامت سابت ہوگا آپ میرا عیسے ضرور آگا کیجے گا شکریہ